بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کلاس کا کنسپٹ کیا چیز ہے اور اس کے اندر دو جو میجر چیزیں ہیں یعنی کہ اس کا بیہیوئر جس کو ہم نے کہا تھا کہ میتھرز بھی کہتے ہیں اور دوسرا اس کا کہ اس کا ڈیٹا یا سٹیٹ یا اٹریبیوٹس ٹھیک ہے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے نیکس جو ہمارا میجر اوبجیکٹ ورلیٹر پروگرامنگ کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا ڈیٹا ہے یا اس کی جو سٹیٹ یا انفرمیشن یا اٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم ہائیڈ کیسے کرتے ہیں اور ہمیں کیوں زود پڑتی ہے ہائیڈ کرنے کی اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ ان کیا چیز ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلے آپ کو آپ نے پہلے بھی observe کیا ہوگا کہ میں اس course میں یہ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہم ڈسس کر رہے ہیں میں نے real life examples کو اوپ کے ساتھ جو ہے نا وہ map کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے object related programming real life کے objects کو ہی ہم actually اس کے اندر implement کر دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں real system کا analysis کرنا آسان ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی health care کا system بنانا ہو تو ہمیں پتہ فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی classes بنیں گی مثال کے طور پہ اس میں hospital میں for example جو entities ہوتی ہیں اتنی ہمارے پاس classes بنیں گی تو جیسے کہ ڈاکٹر ہے پیشنٹ ہے وارڈ ہے اور اسی طرح room ہے اور bed ہے اور مطلب جتنی بھی آپ کو وہاں پہ entities اثر آتی ہیں وہی entities ہمارے software میں ہوگی تو یہ فائدہ ہے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لیٹ کرنے کا اور object oriented design کا تو لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ ہم اپنے attributes کو private کر سکتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ real life میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ اگر ایک گھر کی مثال لیں تو دیکھیں اگر ہمارا جو گھر ہے وہ ایک object ہو تو اس object کے اندر کچھ چیزیں تو public ہیں جیسے for example آپ کے گیسٹ آتے ہیں تو آپ ان کو ڈرائنگ روم میں پہ اٹھاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو private ہیں for example جو آپ کا bedroom ہے kitchen ہے وہاں پہ آپ strangers کو نہیں لے کے جاتے ہیں that means کہ جو major چیز ہے یعنی کہ جو ہمارا home کا object ہے اس کے اندر kitchen اور جو bedroom ہے وہ private اس کے data members ہیں اسی طرح for example آپ example لے لیں mobile number کی تو جو ہمارا mobile number ہوتا ہے وہ ہوتا تو ہمارا data ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سے جو بھی پوچھے ہم اس کو وہ بتا دیتے ہیں وہ ہماری private information ہوتی ہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے اس کے مطابق ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح جو ہمارا c and ic ہے تو وہ ہماری ہے کہ private یعنی کہ ہمارا ایک attribute ہے یا data ہے تو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ mobile number آپ جو ہے نا وہ مطلب ہر کسی کو بتائیں یا c and ic ہر کسی کو بتائیں تو یہ وہ data کے attributes ہیں یا state ہے کسی object کی یہ state کا word میں بھی آپ فرسٹم سن رہے ہوں ہم یہ alternative word use کریں گے attribute بھی کہہ دیں گے اور object oriented programming میں جو بہت اچھا word ہے اس کے لیے وہ state کا use ہوتا ہے state mean data اس object کا تو یہ جو examples ہیں یعنی کہ kitchen کی bedroom کی mobile number کی c and a c کی یہ جو objects ہیں ان کے private data members ہیں یا اس کی private state ہے اسی طرح صرف state ہی private نہیں ہوتی sometimes جو object کا behavior ہے وہ بھی private ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ایک person کی example کی بات کریں تو جو ہم کھاتے ہیں یا جو ہم shopping کرتے ہیں وہ ماری activities ہیں but they are private activities مطلب ہم جو کھاتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ دوسرا بندہ کوئی ہمیں trigger کرتا ہے جی اب تم کھانا کھاؤ تو پھر ہی ہم کھاتے ہیں اسی طرح shopping ہے تو وہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں وہ دوسروں کی instruction کے مطابق جو ہے وہ نہیں کرتے تو یہ just examples ہیں کہ یہ وہ activities ہیں جو public نہیں ہوتی یہ ہماری personal activities ہوتی ہیں ہم مطلب ہم نے کب اس کو انوہ کرنا ہے کب یہ activity کرنی ہے یہ object خود decide کرتا ہے اسی طرح فرض کریں ایک automatic car ہے کہ جس کے gears وغیرہ جو ہے وہ ہمیں نہیں لگانے پڑتے تو اس کے اندر جو gear کو change کرنے کا behavior ہے وہ automatic ہوتا ہے وہ private ہوتا ہے private mean کے جو driver ہے وہ gear کو change نہیں کرتا directly وہ جو gear ہے وہ جو car کا object ہے وہ خود اس gear کو change کرتا ہے that means کہ gear کو change کرنے کی جو activity ہے وہ private ہے وہ car کی private activity ہے وہ car خود یعنی کہ اس کو gear کو change کرتی ہے depending on جو بھی driver بھگی کام کر رہے ہیں تو anyway trail life میں یہ چاند examples ہیں کہ کیسے جو data ہے اور جو behavior ہے وہ کیسے جب وہ private ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ بھی اس چیز کا object to entry design کے ساتھ یا programming کے ساتھ کیا تعلق ہے دیکھیں جو ہمارے different methods ہیں اپنی classes کے یا جو اس کے attributes ہیں ہم ان کو private declare کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں ان یہ کہتے ہیں access modifier ہم اس کو define کرتے وقت public یا private کا keyword لگا دیتے ہیں تو اس کے مطابق ہم اس کی جو access ہے وہ control کر لیتے ہیں مثال کے طور پر جو calculate average ہے وہ ہم نے ایک method بنایا تھا نا student کی class ہم نے کہا تھا یہ method average calculate کرے گا ابھی یہ کرتے ہیں کہ اس method کو جو ہے وہ ہم private بنا کر دیکھتے ہیں کہ اس کو private ہم کیسے بنا سکتے ہیں code میں واپس چلتے ہیں انسال کے طور پر ہمارے پاس یہ class تھی اور یہاں پہ ہم نے calculate average کا method بنایا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو private declare کر دیتے ہیں let's say کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بس اتنا سا کام ہے کہ اگر ہم اس کو declare کرنے سے پہلے یعنی کہ اس کی return type سے پہلے private کا keyword لگا دیں گے تو یہ method private ہو جائے گا جب یہ private ہو جائے گا تو that means کہ جہاں پر اس class کا object بن رہا ہے وہاں پہ اس کو call نہیں کر سکتے یہاں پہ ایک scenario مطلب جس سمجھنے کے لیے build کر لیتے ہیں let's say کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک student کے جو average marks وہ اس کی private ایک behavior ہے ٹھیک ہے کہ اس کی average calculate کرتا ہے تو دوسروں کو وہ اجازت نہیں دینا چاہتا کہ وہ بھی دیکھ سکیں اس چیز کی کہ وہ average marks جو ہے نا وہ میرے get کر سکیں تو اس لئے ہم نے کیا کیا اس کو private کر دیا اب private کرنے سے جہاں پر اس کا object بنے گا کہ for example یہ test class جہاں پر ہم نے object بننا ہے تھا let's say کہ اگر میں یہاں پہ call کرتا ہوں اس behavior کو یا اس method کو جو کہ private ہے تو میں ایسے کروں گا اس کا reference dot calculate average ٹھیک ہے پہلے یہ کرنے سے کیا ہوتا تھا ہمیں ایک یعنی کہ جو بھی وہ data return کرتا ہے وہ ملتا ہے ہم لیکھتے ہیں double our result is equal to this اور یہاں پر ہم result کو جو ہے وہ print کر دیتے ہیں آئیے اس کو compile کرتے ہیں پھر آپ کو error دیکھے پتا چلے گا کہ کیسے یہ اس کو protect کرتا ہے let's say ہم یہاں پہ کہتے ہیں اس کو resize کر لیں java c student dot java اور test app dot java اس کو ہم نے compile کیا آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ compiler تو آپ اس کی error کی detail کو پڑھا کریں اس کے بارے میں panic یا پریشان نہیں ہونے کی ضرورت وہ ہمیں اکثر guide کر رہا ہوتا ہے کہ بھی ہمارا کیا problem اس وقت آ رہا ہے وہ کہہ رہا test app dot java کی file میں 8th number line پہ error ہے اور وہ line is point error is point پہ ہے وہ کیا ہے کہہ رہا calculate average has private access in student that means کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو line number 8 پہ آپ نے call کیا ہے یہ آپ call نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس method کی جو access modifier ہے student کی class میں وہ private ہے تو اگر ایک method کو ہم private کر دیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دوسری classes کہ test app ایک دوسری class ہے جہاں پہ ہم student کو use کر رہے ہیں یہ اس کا object نہیں بنا اس کو call نہیں کر سکتی object تو بنا سکتی کیونکہ یہ class public ہے لیکن اس method کو call نہیں کر سکتی کیونکہ یہ method ہم نے private کہہ دیا ہے تو کیا private method use ہی نہیں ہو سکتے مطلب sometimes کوئی student یہ سوچ سکتا ہے تو بھئی اس کا answer یہ ہے کہ use ہو سکتے ہیں لیکن اس کو جو call ہے وہ اسی class کا کوئی دوسرا method کر سکتا ہے تو اس example کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور method نہ لیتے ہیں let's say کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی باقیوں کو اس بات کی تو اجازت ہے کہ وہ میرے سے پوچھیں کہ میں pass ہوں یا fail ہوں لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ بھئی میرے جو ہے نا وہ every marks کتنے ہیں میں just take my scenario build کروں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے ہم جو ہے وہ اپنے public methods کے اندر سے private methods کو کیسے call کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں let's say ایک method ہے وہ public ہے public mean کہ اس کو کوئی بھی call کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ return کیا کرتا ہے وہ bully return کرتا ہے کہ pass ہے یہ fail ہے تو is pass ہم یہ اس method کا نام ہے اور جب یہ let's say کہ ہم کہتے ہیں اگر اس کی average 50% سے زیادہ ہے تو وہ pass ہے let's say ہم assume کر لیتے ہیں اس formula کو یہ کو ضروری formula تو نہیں ہے but let's assume دیستے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی average ہمیں چاہیے ہوگی تو اب ہم average دوبارہ سے calculate نہیں کریں گی کیونکہ وہ ہم یہاں پر اس کو implement کر چکے ہیں ہم اس method کو call کریں گے یہاں سے اور ہم اس کی average میں ہو جائی تو ہم کہہ دیں گے کہ جو بھی اس کی average ہے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ ایسے save کر سکتے ہیں کہ جو boolean جو result ہے یعنی کہ وہ pass ہے یا fail ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی calculate average کرو اگر اس کی average جو ہے وہ greater than let's say 50 ہے تو یہ automatically یہ چیز true return کرے گی تو result میں true آ جائے گا اگر یہ greater than اور equal to بھی اقساط کر لیتے ہیں اگر یہ expression ہمیں true return نہیں کرتا تو false آئے گا تو result میں false store ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم جو اس کا result ہے وہ اس کو return کر دیتے ہیں یہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ direct expression کا result use کر لیں لیکن شروع میں student ہوں کے اس expression کے use to نہیں ہوتے تو ہم if condition بھی لگا سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ if for example دوسرے طرح 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 کر کے دکھا دیتا ہوں کہ if calculate average کو call کرو اگر یہ greater than is equal to 50 ہے تو یہاں سے return کر دو true کہ وہ pass ہے else return کر دو false مطلب آپ اس کی کیسے کریں گے جیسے بھی کریں ایک ہی بات ہے مقصد یہ کہ ہم نے یہاں سے true یا false return کرنا ہے is pass اگر true return کریں that means کہ اس کی average 50 سے زیادہ ہے ورنہ نہیں آپ دیکھیں یہ جو method میں نے بنایا ہے یہ method public ہے that means کہ میں اس method کو call کر سکتا میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ is pass کیا student pass ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ for example اس کا result ہے ظاہر ہے boolean type کا ہے تو ہم یہاں پہ کہہ دیں گے یہ boolean type result کر دیں گے اور یہاں result کو print کر دیں گے تو اس طریقے سے اگر test app دیکھیں کہ true return کر رہا ہے that means کہ وہ ہمیں pass return کر رہا ہے ظاہر ہے اس کی average 50% سے زیادہ ہے تو واپس آتے ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ summarize کر لیں اس کو کنسیپٹ کو کہ private methods جو ہیں وہ جب ہم اپنی classes میں define کرتے ہیں تو ان methods کو ہم دوسری classes سے call نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو compile time error آئے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے ہم ان methods کو اپنی class کے اندر سے ہی دوسرے methods سے ان کو call کر سکتے ہیں اور جو methods ہیں وہ public بھی ہو سکتے ہیں اس case میں ہم نے public award use کیا ہے public کا مطلب یہ ہے ساملے public کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس class کا object بنے گا وہ اس method کو call کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ ایک point یہ بھی ہے جب ہم کچھ نہیں لکھتے جہاں پہ ہم نے marks 1 کے ساتھ public بھی نہیں لکھا private بھی نہیں لکھا تو by default public assume default کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی classes جو اس object بنا رہی ہیں جیسے کہ test app class ہے اگر یہ classes اسی folder میں ہوں جس student کی class ہے تو پھر یہ اس کو access کر سکتی ہیں ونہ نہیں کر سکتی ابھی چونکہ ہماری یہ test app کی class ہے یہ same folder میں پڑھے ہیں تو default ہے اگر ہم test app کو کسی دوسرے folder میں لے جائیں تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے پھر ہمیں یہ پہ explicitly public mention کرنا پڑے گا تو یہ چونکہ اس کا تعلق packages کے سمجھیں کہ public اور private کرنے سے ہوتا کیا ہے یہ ہماری ایک بات ہوگی دوسری بات دیکھیں جس طرح ہمارا behavior mean methods بس اس کے لئے ہم word behavior use کرتے ہیں اور جو مارے attributes ہیں عام طور پر ہم اس کو collectively کہہ دیتے ہیں کہ ہماری state یعنی data یہ ہے تو ہمارا behavior ہے جیسے behavior private ہو سکتا ہے اس طرح data بھی private ہو سکتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو تھوڑی پہلے mobile number example دیتی تو اس کو بھی دہا کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کیسے کریں گے let's say ہم کہتے ہوں s1 dot mobile number کو print کرو تو ظاہر آپ کو بتایا تھا نا یہ reference type ہے یہ جو string ہے تو ابھی ہم نے اس کی value set نہیں کی تو دیکھیں اگر accessible ہوا تو اس کو null print کرنا چاہیے واپس آکے اس کو recompile کرتے ہیں اور دیکھتے کہ یہ کیا return کرتا ہے exactly نہیں کر سکتے تو یہ بس یہ بھی demosit ہو گیا کہ جو private چاہے ہمارا behavior ہو یا data ہو ہم اس کو access نہیں کر سکتے تو جیسے private methods کو آپ class کے اندر سے access کر سکتے ہیں اسی طرح private data کے جو attributes ہیں اس کو آپ within the class یعنی کسی method سے access کر اور نیا method نہ لیتے ہیں تاکہ سی sensible example بنی ہم کہتے ہیں public boolean اور let's say کہ ہمارے پاس boolean نہیں void کہ دیتے کچھ بھی method نہیں کرتا اور یہ test method ہے کوئی بھی method ہے مقصد یہ method کے اوپر focus کرنا نہیں ہے مقصد یہ ہے we can access private attributes from within number کریں تو یہاں پہ یہ access ہو جائے گا تو واپس آکھ اگر آپ اس کو recompile کریں اور دوبارہ سے run کریں دیکھیں جو اس کی value تھی چونکہ ظاہر ہے اس کی value null ہے تو جو بھی value ہے وہ اس نے print کر دی ہے اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے اگر ہم اس کو access ویر کو یا اپنی state کو private کر دیتے ہیں تو ہم اس کو اس class کے باہر سے جہاں اس کا object بنتا ہے وہاں سے ہم اس کو access نہیں کر سکتے call نہیں کر سکتے بس یہ point ہے جو یہاں تک میں آپ کو convey کرنا چاہتا تھا آگے چلتے Other classes where object of our classes created would not be able to read or call private attributes یہ بھی ہم نے سارا دیکھ لیا ہے private attributes and methods are accessible within the class یہ دونوں بات ہیں میں اس code سے demonstrate دی ہیں جو private methods ہیں وہ class کے اندر سے access کر سکتے ہیں دیٹا وہ بھی اسی class کنتے سے access کر سکتے ہیں تو یہ بات ہے کہ access modifiers ان کو کیوں کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ ظاہر ہے یہ اس method کی جو access ہے کون اس کو call کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا یہ اس کو modify کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ these are access modifiers تو یہ concept آپ کو بڑی اچھی طرح واضح ہونا چاہیے یہ میں نے اس example کو بتایا ہو ہے کہ آپ جب mobile number اور calculate average کو private کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ان کے اوپر لگ گیا ہے اور لگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو باہر سے call نہیں کر سکتے لیکن within the method within the class آپ اس کو call کر سکتے ہیں یہ وہ ہی بات ہے بس آپ کو پکٹوری بتایا ہوگا کہ اس کا structure جا وہ کس طرح سے کام کر رہا ہوگا next چلتے ہیں اگلا topic encapsulation encapsulation کیا چیز ہے اس کے لیے بس آپ کو access modifiers کا اندازہ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک example لے لیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں جو ایک object ہے ہمارے پاس جو ہم لے کے چل رہے ہیں اس ہی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے یہ concept ظاہر ہے آپ کو اس بھی طرح کا object لیں تو اس پر apply ہوتے ہمارے کام کیسے کریں پہلی بات کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ object oriented design میں ہر object جو data contain کرے گا وہ valid ہونا چاہیے یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ اس object کی اپنی ذمہ داری ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ student کی ID جو ایک positive number ہو یا greater than zero implement کرنا پڑے گا اپنے code کے اندر تو اس کو کر کے دیکھ دیکھ ہوں کہ اب requirement کیا ہے یہ جو methods ہیں نا یہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں let say کہ ہم کہتے ہیں ID positive number ہونی چاہیے تو ہم یہاں پہ object بناتے ہیں اور S1 کی جو ID ہے S1 dot ID یہ set کر دیتے ہیں minus 10 اب marks پہ فوکس نہیں ہے اس لئے میں ایسا کرتا ہوں کوڈ simplify کر دیتا ہوں تا کہ جو آپ کا focus ہے وہ جو ہمارا topic ہے encapsulation کا اس کے اوپر رہے ٹھیک ہے یہ چونکہ ہم use نہیں کر رہے تو ابھی یہ ظاہر ہے کہ کوئی border کنی ضرور نہیں ہے اور یہ private mobile number بھی use نہیں ہورا اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں let say ہوگا اب کیا کرنا ہے کہ اگر میں یہ کام کر ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ id positive number ہو اور میں اس طریقے سے id initialize کر دوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اگر میں اس code کو compile کروں اور id print کروں let say کہ میں کہتا ہوں system dot out dot print ln اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں s1 dot id right اس کو print کر دیتے ہیں اگر آپ اس کو run کریں تو آلدھ ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ number positive ہو لیکن ہم نے negative number save کیا تو جو integer تھا اس نے negative number کو store کر دیا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں system کو نہیں بتا کہ اس integer کی type کو نہیں پتا کہ اس وقت student کی id contain کر رہا ہے جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ zero سے greater ہونی چاہیئے تو ہمیں یہ کام کرنے کے لیے اگر ہم کوئی policy enforce کرنا چاہتے ہیں اپنے data کے اوپر ہمیشہ valid ہونا چاہیئے تو automatically یہ چیز achieve نہیں ہوگی ہمیں اس کے لیے کوئی کام کرنا پڑے گا وہ کام کیا ہے وہ کام ابھی ہم کرنے لگے ہیں encapsulation کی ذریعے اس میں کرتے کیا ہیں دیکھیں یہ minus 10 اس میں کیوں چلا گیا ہے اس لئے چلا گیا کہ id جو تھا اس کا access modifier تھا وہ private نہیں تھا یعنی کہ وہ default تھا یہ public تھا تو اگر میں چاہتا ہوں کہ minus 10 اس میں نہ جائے تو مجھے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ کنٹرول کرنی پڑے گی کوئی بندہ id کو direct access ہی نہ کر سکے کیونکہ جب دوسری object اس کو access کر لیں گے تو کوئی بھی value رکھ دیں تو اس کے لئے ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنے اس attribute کو جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اس کو private کر دیتی پرائیوٹ کرنے سے کیا ہوا کہ کوئی بھی class اس کے اندر کسی بھی طرح کیسے ٹھیک ہے تو یہ دونوں error وہ ہی ہیں کہ یہ ہم اس کو assign کر رہے ہیں اور read کر رہے تو نہ وہ change کی جا سکتی ہے اور نہ read کی جا سکتی ہے یہ بات ہم نے data hiding میں دیکھ لی نا کہ ہم ڈی کو hide کر دیا ہو ہے کیونکہ ہم ڈی ہائیڈنگ کہتے ہم نے ڈی ٹا ہائیڈ کر دیا ہو ہے پھر کریں کیا ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کو hide کر دیتے ہیں پرائیوٹ کے ذریعے لیکن اس کی جو access ہے وہ ایک اور method بنا دیتے ہیں اس کے ذریعے دیتے جیسے میں یہاں پہ لکھوں گا ایک method بنا دوں گا public اگر اس کو change کرنے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے اگر میں اس کو change کرنا ہے تو اس کو change کرنے کے لئے ہمیں یہاں method بنانا پڑتا ہے اور وہ کچھ بھی return نہیں کرتا لیکن وہ کرتا کیا ہے وہ id کو set کر دیتا ہے یعنی id کو initialize کر دیتا id pass کریں گے for example ہم اس طرح اس syntax کی بجائے یہاں پہ میں کمنٹ میں لکھا رہے دیتا ہوں تا کہ آپ compare کر سکیں ہم s1 dot set id اور یہ جو 10 ہے یہاں پہ pass کر دیں گے let's say کہ میں nes 10 pass کر دیا ٹھیک ہے اب یہ dj number ہے تو یہاں پہ ہم اس کو receive کر لیں گے int let's say ایک number ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا اور مجھے پتہ ہے کہ وہ number میں نے کہاں رکھنا ہے وہ number میں نے اس id میں رکھنا ہے تو میں کہ id is equal to num کہ جو number آیا ہے اس کو id میں رکھ دو اس طرح کرنے سے یہ negative میں ایک control مل گیا ہے کہ اس value کو اسی صورت میں change کرنا ہے اگر وہ value zero سے greater ہوئی اگر نہ ہوئی تو اس کو change نہیں کرنا ورنہ کیا کرنا ہے ویسے تو ہم یہاں پہ error generate کریں لیکن جب exception handling پڑھ لیں گے تو پھر بتاؤں گا error کیسے generate کرتے invalid id passed کیا گیا ہے اور یہ set نہیں ہو سکتا اب دیکھیں کہ جب ہم اس کو minus 10 call بھیجیں گے تو یہ minus 10 اس کے اندر store ہی نہیں ہوگا واپس آئیں واپس کو compile کریں اچھا اب ہم نے یہ remove نہیں کیا یہ private ہے ہم direct access نہیں کر سکتے اس کو ہم comment کرنا run کیا that means compile run بھی ہو رہا ہے تو دیکھیں message کیا رہا ہے جب میں اس کو minus 10 pass کرتا ہوں کہ invalid id passed آپ نے invalid id اس کو pass کیا ہے that means جو object ہے وہ اپنی ذمہ داری خود لے رہا ہے کہ اس کے اندر valid id store ہونا چاہیے باعت سے اگر ان invalid page بھی دیں تو اس object کے اندر data store نہیں ہوتا یہ بہت اہم بات ہے کہ جو ہماری classes کے objects ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر valid data carry کریں وہ ذمہ داری کیسے پوری کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کوڈنگ کر کے اس requirement کو پورا کرتے ہیں یہاں تو ہمارے پاس کچھ بھی print نہیں ہوگا اور اس subject کے اندر کیا store ہو جائے گا 10 جو ہے وہ store ہو جائے گا اب بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے جو میں نے set ڈی والا کام کیا ہے مجھے یہ تو سہولت مل گئی کہ جب بھی data ہم change کریں گے اس subject کے اندر جو پڑا ہوا ہے ہم directly کرنے کی بجائے ایک method میں اس کو receive کر لیں گے اور کوئی جو بھی condition ہے ہماری cnic number آتا تو ہم cnice 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 check کرتے گا اگر mobile number کی بات ہوتی تو ہم mobile number of digits دیکھتے یا اس starting code دیکھتے چینج کردیتے ورنہ آپ اس کو چینج نہ کرتے کوئی error throw کر دیتے یا message show کر دے user کہ بھئی یہ آپ نے ID valid pass نہیں کیا لیکن اس سے ایک problem ہوئی ہے چونکہ ہم نے اس کو private کر دی ہے تو لہٰذا اب ہم اس کو read بھی نہیں کر سکتے اگر میں اس ID کو read کرنا ہو کہ جی میں نے 10 تو pass کیا ہے let's say کہ میں یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ جہاں پہ میں نے اس کا reference پاس کیا ہے وہاں پہ ID کو read کرنا چاہتا ہوں s1 dot ID تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ یہ میں نے private کر دیا تو اس کا کیا طریقہ ہے اب ہمیں ID کو get کرنے کے لئے بھی یہاں پہ ایک لیتا method بنانا پڑے گا اس کو کہتے ہے set method اور اسے کہتے ہیں جو data وہ get کرتا ہے get method ظاہر ہے وہ بھی public ہوگا تاکہ اس کو کو کوئی بھی call کر سکے اور وہ return کیا کرے گا دیکھیں اگر اس نے ID return کرنا ہے تو ID کی type کیا ہے int that means کہ یہ method ایک int return کرے گا اور اس کا نام کیا ہوگا اس کے نام کا خاص ہم convention follow کرتے ہیں اسے کرتے ہیں get اور بعد میں اپنے attribute کا نام یہ پرامیٹر جیسے اس pass کے اندر میں نے calculate average کو call کر access کر لیا تھا test public method تھا لیکن میں اس کے اندر private attribute کو access کر لیا تھا اس طرح میں get method private attribute access کروں گا اور اس کو return کر دوں گا جب ہمارے user نے اس class use کر رہا ہے اس نے id کو get کر نہ ہو گا تو یہ id کو direct access نہیں کر گا یہ id کے لیے method use کرے گا get id والا اور جب یہ call کرے گا تو ظاہر ہے integer آئے گا وہ integer جہاں پر print ہو جائے گا واپس آگے code go recompile کریں اور دوبارہ سے run کریں اب دیکھیں ہمارے پاس 10 print ہو رہا ہے that means کہ ہم نے اپنا data although ایک private variable میں store کیا ہے لیکن directly store کرنے کی بجائے ہم نے ایک behavior define کر دیا ہے کبھی جب تک وہ اس method کے ثرور نہیں ہوگے گزرتا جو بھی اس کو call کر ہے تب تک اس data کو change نہیں کیا جائے گا اور اس method ہم اپنی جتنی بھی constraints ہیں conditions ہیں سار reply کر دیتے ہیں اس طریقے سے یعنی کہ ہم اس کو set کر لیتے ہیں اور get چونکہ وہ private ہے get نہیں ہو سکتا تو get کرنے کے لیے بھی ہم ایک لیدہ method بنا دیتے ہیں اس طریقے سے ہم اس بات کو ensure کر لیتے ہیں کہ ہماری جو student کی class ہے it would always store a valid number that means کہ greater than zero number ہمیشہ store کرے گی واپس چلتے ہیں slides پہ what is the next point اس کو go through کر لیں اس میں کوئی point رہ تو نہیں اس کو encapsulate کرنا کہتے جو بھی نے کام کی ہے کی سے اس کو encapsulate کرنا کیوں کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو visualize کریں تو ہم ایسا ہی کر رہے ہیں نا کہ ایک object ہے اگر آپ رحم میں دیکھیں تو ایک ہم cover ہی کر رہے نا اپنے attribute کو let's say کہ encapsulate کر دی یہ encapsulate کا word جو capsule سے ہے دیکھیں اس کے اوپر cover لگا ہوتا ہے نا تو that means کہ اس data کے اوپر یہ method کا cover لگا رہا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اس method سے نہیں ہوگی گزرتا تب تک ID attribute کو write کر سکتا ہے اس لیے اس step کو کہتے ہیں کہ ہم نے encapsulation کر دیا کس ID کی یعنی کہ ہم نے اس کو cover کر دیا ہے اس method کے اندر اس کی read access کو اور write access دونوں کو تو this concept is called encapsulation we can make it private and create a public get and set method یہ میں آپ بتا دیا کہ ہم یہ کیسے create کرتے ہیں ابھی ہم نے کر کے بھی دیکھ لئے in object oriented design یا programming its student class responsibility to make sure it will always store a valid ID یہ بڑا اہم point ہے کہ یہ جو classes ہوتی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو بھی ان کے اندر data save کیا جا رہا ہے ان کے objects کے اندر وہ اس بات کو insure کریں کہ valid data ہو that means کہ اگر کئی اور بھی attributes ہیں جن کو ہم validity insure کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتنے زیادہ get or set method بنانے پڑتے ہیں to encapsulate so encapsulation help to prevent data corruption by other objects and entities دیکھیں یہ بات آپ کو واضح ہو جنی چاہیے encapsulation کرنے سے کیا ہوا ہے کہ جو باقی entities ہیں یعنی جیسے test app یہ data corrupt نہیں کر سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ class ہے minus 10 store کر دیں موبائل number save کر دیں تو ہم نے data corruption ہے اس طرحے سے ہم جو classes ہیں اس کے اندر save نہیں ہو سکتا اگر ہم نے encapsulation apply کی ہو encapsulation پہ کام کرتے وقت نا انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے صرف یہ check ہی لگانا تھا نا کہ id کی value greater than zero ہو تو ہم یہ check یہ جو 10 ہے اگر فرض کریں یہ ہم نے user سے لیا ہے اور n میں store ہے تو ہم یہ کام کیا ہے ہم یہ پہ condition لگا کر لیتے کہ بھئی اگر جو بھی ہمارے پاس that say کہ minus 10 جو ہے وہ kis variable میں save ہے اور that say int n is equal to minus 10 اور یہ پہ condition لگا دیتے کہ n اگر greater than zero ہے تو تب یہ والا کام کر دو اور اپنا جو ڈی ہے اس کو public ہی دیتے دیکھیں اس میں problem یہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے bhi n میں store نہیں ہو تھا یہ بات بلکل ٹھیک لیکن اس میں دو problem ہے پہلا problem یہ ہے کہ یہ اگر کوئی دوسرا user ہے جو ہماری class کو use کر رہے اگر وہ test نہ لگائے یہ check تو that means کہ ہماری class invalid data contain کر لے جو کہ غلط بات ہے کہ ہم allow کر رہے ہیں دوسری classes کو invalid data store کر سکھیں ایک تو اس میں یہ issue ہے کہ یہ جو ذمہ داری تھی data valid store کرے یہ student class کی ذمہ داری ہے that means student class کو definition ایسے لکھنی چاہیے کوئی بھی دوسرا developer یا دوسری جگہ سے جہاں پہ اس class کا object بنایا جائے گا وہ invalid data store ہی نہ کر سکیں نہ کہ اچھا وہ بھول جائیں تو invalid data store ہوتا رہے اور نہ ہو دوسرا issue یہ ہے فرض کریں id value ہے وہ ایک جگہ پہ chain ہوتی وہ آپ کے software اندر 100 times for example change ہو رہی ہے یہاں پہ جائے گیا تو آپ کا object is invalid data store ہو جائے گا that means کہ best location بنتی ہے اس check پہ لگانے کی وہ یہ بنتی ہے تاکہ check بھی ایک دفعہ لگے گا اور اس کے بغیر چونکہ ہم نے اس کو private کیا ہے یہ change بھی نہیں ہو سکے گا تو اس لئے encapsulation ہماری یہ سارے scenario میں help کرتی ہے آخری point ہے get or set جو method ہے اس کے نام کے بارے میں دیکھیں get or set ایک special prevention ہے اس کا نام آپ پر پیٹن پر رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ get method بناتے ہیں تو اس کے نام سے پہلے get لگاتے ہیں یا set method ہو تو نام سے پہلے set لگاتے followed by attribute name یعنی کہ بعد میں آپ کے attribute کا نام آجاتا ہے مثال کے طور پہ آپ attribute کا نام id ہے تو بعد set کے بعد id آجاتا ہے اب i کو capitalize کیوں کیا ہے کیونکہ set id جو ہے method کا name ہے تو آپ پتے ہے جو method کے name ہے جوا میں camel notation follow کرتے ہیں بلکل جیسے variable کے نام جو ہے وہ camel notation follow کرتے ہیں that means کہ ہمارا آج ڈی ہے کی بجائے ہم اگر mobile number کا for example بنا رہے ہوتے let's say private string mobile number اور اس کا میں نے setter بنانا ہے تو مجھے اس کا نام کیسے دکھوں گا public ہوگا ٹھیک return کچھ نہیں کرے گا کیونکہ set کرنا ہے ویلیو کو باہر سے data آنا ہے اس نے اپنے پاس store کر لینا ہے set ورڈ آئے گا اور پہلا character capitalize کر دوں گا کیونکہ میں نے اس کو camel notation میں convert کر نا ہے تو mobile number capital ہی رہے گا اس طریقے سے میں setter method بناؤں گا یہاں پہ number store کر لیں گے اور جو باقی pattern جو وہی ہوگا جو میں نے آپ پہلے بتایا یہ ایک بات ہوگی set method کا نام کیسے رکھنا دوسری بات کیا اس میں to get the get method return type must be the return type of the attribute it returns and it must not receive any argument تو جیسے set ہمیشہ ایک argument receive کرتا ہے تو get اس کو کبھی بھی argument receive نہیں مطلب اس نے receive نہیں کرنا اور جو پیرامیٹر یہاں پہ declare نہیں کرنا اور جو اس نے return کرنا ہے جو اس کی return type ہے یہ match کرنی چاہیے جس attribute کے لیے آپ نے get method کو بنایا ہے تو یہ get method چونکہ id ki attribute type int ہے لہذا get id method ki return type ہے int ہوگی اس کے علاوہ کوئی type ہم یہاں پہ نہیں رکھیں گے ورنہ ہم اس rule کو violate کر رہے ہیں اچھ جی this set method return type is always void and it must receive only one argument whose type must be same یہ بھی اس ہی opposite point ہے کہ جیسے یہ return type integer ہے تو set id کی return type میشہ وائد ہوگی اور یہ data receive کرے گا یہ کرے جس type کے variable کو یہ attribute کو initialize کرنا ہے یا update کرنا ہے آئیے تو next point کیا ہے access modifier for the get and set method is generally public یعنی کہ یہ جو access modifier ہیں ان کے اپنے بھی تو ہے set method get method کے بھی access modifier ہے یہ public دونے جگہ پر لکھ دی ہے عام طور ہے کہ آپ یہ data باہر سے لے کے initialize کروائیں گے لیکن آپ اس data کو کبھی بھی باہر return نہیں کریں گے اس کا private data ہوگا وہ object خود ہی use کرے گا تو اس case میں ہم اس کا public set method تو بنا دیں گے لیکن اس get method ہے وہ اس کو نہیں بنائیں گے اس طرح sometimes یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا getter method ہے in general تو ہم اس کی جو access modifier ہے وہ public رکھتے ہیں لیکن depending on requirement ہم اس کی access modifier ہے زائر ہے اس کو change بھی کر سکتے ہیں depend کرتا کہ آپ کیا scenario achieve کرنا چاہ رہے ہیں کام کریں گے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ کب ہمیں getter یا setter کو یا getter کو خاص طور پر private کب کرنے کی ضرور پر سکتی ہے یا setter کو بھی تو واپس آتے ہیں next point کیا ہے next point کچھ نہیں ہے بس یہی ہے اس میں جو میں code لکھا تھا تو میری یہاں پہ ذہن میں point آیا تھا وہ میں آپ کو ساتھ بتا دوں دیکھیں اس attribute کا نام ID ہے اور اس کا نام ہم نے num رکھ دیا تو اگر اس کا نام ہم ID رکھ دیں تو یہ زیادہ meaningful ہوگا کہ ID نام کے attribute میں data receive کرے گا اور ID کو check کرے گا اور اگر ID کی value جو ہے وہ greater than for example zero ہو تو اس ID کی value ہمارے instance variable میں جو ہے وہ set کرتے گا یہ زیادہ اچھا نام ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ID آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پچھلے لیکچے میں بتایا تھا کہ ID جو ہے وہ local variable ہے یہاں پہ اور ID جو ہے وہ instance variable بھی ہے اس class کے اندر تو جب اس کی body میں یعنی کہ set method کی جو body ہے یہ value اس کے اندر اب ID دو طرح سے آ گیا ہے ایک local variable کے طور پر اور ایک instance variable کے طور پر تو system کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ID use کرتے ہیں ہماری جو intent ہے وہ local variable کی ہے یا instance variable کی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ by default یہ priority دیتا ہے local variable کو that means local variable کو check receive کرے گا local variable کو ہی check کرے گا اور local کی value local میں sign کر دے گا that means کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کام کرنے کا ہمیں کیا کرنا ہے differentiate کرنا ہے کہ یہ جو ہم data store کر رہے ہیں یہ local variable میں store نہیں کر رہے ہیں یہ instance variable یعنی اس میں store کر رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہم یہ پہ keyword ہے اس کہتے ہے this this dot id کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو id ہمارا instance variable ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور یہ جس کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ local variable ہے تو use ہو جگا اگر local variable نہ ہو تو پھر کرنے کی باری آئے گی تو local value کو اٹھا کے instance variable کے انتجاب save کر دیں گے تو this کا یہ فائدہ ہے this کو اگر آپ ساتھ لفظوں میں سمجھیں تو this کا مطلب ہوتا ہے کہ this is a reference to the current object یعنی کہ this object کے لیے code چل رہا ہے this میں ریفرنس پڑا ہوتا ہے تو ہم reference جب dot id کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کے instance attribute تک جاتے جاتے ہیں اس کو جو ہے آئی اسی طریقے سے ہم methods کو بھی call کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے instance variable وہاں پہ ان چیزوں کی ضرور پڑتی ہے this کو keyword لگا کے ہم local اور instance variable کو differentiate کر سکتے ہیں یہ سارا encapsulation کا اور data hiding میں ہم نے یہ کیا تھا کہ پرائیوٹ کر کے data کو hide کر دیا تھا اور بعد میں جا کے ہم نے encapsulation میں دیکھا ہے کہ کیسے ہم data کو hide کرنے کے باوجود دوسرے objects کو ہم show کر سکتے ہیں اور کیسے ہم different policy یا requirements کو impose کرتے ہیں اپنے status کے اوپر اور اس کے بعد data initialize کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے objects ہیں وہ valid data contain کریں next time پڑھیں how we can initialize state at the time of object construction کہ جب ہمارا object بن رہا ہوتا ہے کیا اسی وقت ہم کچھ different data وہ initialize کر سکتے ہیں یا object بننے کے بعد ہی ہم initialize کرتے ہیں تو یہ ہم constructors کے topic میں دیکھیں گے ابھی کے لیے اس کی practice کے لیے جو آپ میں نے پہلے task دیا تھا وہ bank account والا تو اس کے اندر balance کی attribute تھا آپ اس کو private کر دیں یعنی ان capsulation apply کر دیں اور اسی طرح باقی جو attribute تھی ان کے تمام کو آپ capsulate کر دیں تاکہ آپ سمجھ لگے جائے کس طرح سے آپ اپنے جو attributes ہیں ان کو کیسے hide کر سکتے ہیں کیسے encapsulation کے ذریعے ان کی values کو ensure کر سکتے ہیں اس میں ایک check لگا دیں کہ جو object بنتا ہے تو شروع میں negative number نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اس کی practice کے لیے اس لئے task کو use کر کس concepts کو implement کر لیں جب construct پار لیں گے تو پھر میں آپ ایک دو task practice کے لئے مزید دیں گا اس وقت تک کے